اس ملک میں انقلاب آ چکا ہے عمران خان کی شکل میں انقلاب آ چکا ہے اور اس کا اپر ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ حالات کیسے بہتری کی طرف چلتے ہیں کہاں تک پہنچ پائے گا یہ انقلاب یہ منتقی انجام تک جائے گا انشاءاللہ اور کلم سے لگ رہے ہیں نہیں میں ویسے بتا رہوں آپ کو یہ حکومت جانے والی ہے ابھی آئی ہی ہے نا نومبر تک آپ اس ملک کے حالات بہتر دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھتی آنکھوں سنتے کرنو مار حیدر کا سلام پہنچے در صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایٹی سی کورٹ میں آج عمران ریاض خان صاحب کو یہاں پر پیش کیا گیا تھا دیکھتے ہیں جرم کتنا بڑا ہے اور کب تک بیل کے چانس ہے کہ آپ پھر دوبارہ ریمانٹ دے دیا جائے گا اسلام علیکم کیا لگ رہا ہے آج جو دلائل ہیں آپ لوگوں کے یہ ثابت کر پائیں گے کہ عمران ریاض خان ایک بات ہمیں میرٹ بھی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ کیس کوئی نہیں ہے مارچ دوہزار تئیس کا وقوع ہے عمران ریاض کے گھر جب نون بیلیبل وارنڈ سروس کرانے آئے تھے اور ہم نے پھر دیکھا کہ باقاعدہ وہ چیزیں ساری وہاں پر گئیں آہ پلاس ٹائم پہ جب انہیں ریکارڈ پیش کیا تو کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی ہم نے کہا کوئی وجہ کوئی نہیں ہے لیکن عدالت نے میں تو خود حیران ہوا ہوں وہ ریمان دے دیا جب وہ ریمان دیا ہے نا اس کو ہم نے چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں میں نے تو پیر کوئی چیلنج کر دیا تھا لیکن کیس کل لگا کل جسٹس آلیہ نیرم صاحبہ نے کیس انہیں سے معذرت کر لیا ان کے بینچ نے اور جسٹس شہرام صرف سب کے آج آیا تو آج عدالت کے سامنے سارا کیس سرکار دالت نے نوٹس کر دیا ہے اور پوچھ لیا ہے کہ جواب مانگ لیا ہے سرکار سے کہ وہ آگے جسٹیفائی کریں اس بات کو اگر سر ریمانڈ جسٹیفائی نہیں ہوتا تو پھر ریمانڈ دے کیوں دیا جاتا ہے یہ ہی تو اٹھاتا کوئی نہیں ہے نا ہم نے اٹھا لیا ہے ہم نے اس طرح اس کے علاوہ جیسے دیکھیں انٹیک اپشن کی ایک جھوٹی ہے ایف آئی آر میں زمانت ہوئی تو اس میں اٹھا لیا اس سے ڈسچارج گی ہوتی ہے تو ایک اور میں اٹھا لیں اس کے لئے بھی ہم نے ایف آئی آر کی تفصیلات مانگ لیں ہیں علاوہ جی ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا تھا پہلے پی این ایر لسٹ میں ڈالا تھا وہ ہم نے اکوٹوں سے درخواست دائر کر کے پھر نکلوایا تو اس میں بھی درخواست میں ہم نے نوٹس دیا کہ یہ بدنیتی پر سارا رکھنا چاہتے ہیں کیس بنیازی طور پر کیا گیا کہ زبان دہشت گرد ہو گئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے زبان تو آپ کو پتہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی بھی اس پہ پھر تالے لگانے پڑے گا نا آپ کو تو وہ تالے لگانے کے لئے حکومت یہ ہے اس وقت تو دیکھیں اپنے گران حکومت نہیں ہے اس وقت مریم صفدر کی یہاں پر حکومت ہے اور آپ اندازہ لگائیں صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور وہ آج آپ نے دیکھا نہیں پوری صحافی برادری جو ہے ہزارہ یکجہتی کے لئے یہ ساری اکٹھی ہوئی ہے ساری یہاں آئی ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ ایک سچا آدمی ہے اور وہ کلا صحافی برادری کو اکٹھا ہونا جی وہ کلا برادری بھی دیکھے ساتھ اکٹھی ہے لیکن صحافی برادری کو اکٹھے ہونا جی تاکہ یہ معاملے ملت کی انجام تک پہنچ سکے سر یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لئے یہ کیوں ہیں جبکہ دیکھیں آپ کے اگر ریلی نکلتی ہے تو ایڈوک ایٹ تک گرفتار ہو جاتے ہیں اگلی دن بوٹر صاحب گرفتار ہوئے تھے اور ادھر سے سلمان اکرم راجہ صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں یہ سین چل گیا رہا ہے دیکھیں اس ہفتے والے دن میں بھی جب نکلا ہوں تو مجھے بھی گرفتار کرنے کی کوشش شننے کی ہم تو آواز ہے ہماری دیکھیں میں بات کر لیتا ہوں بول لیتا ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ ظلم اور زیادتی اب ہو رہی ہے نا یہ قابل برداشت نہیں ہے اور اس کا تدارک بڑا ضروری ہے اور اگر آپ نہیں باز آئیں گے نا اس سے نقصان ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے پاکستانی قوم کا پلٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے اس سے بہت خطرنا خالات ہوں گے ان خطرنا خالات سے آپ کو بچنا ہے اگر آپ بچیں گے تو ملک بہتر کی طرف جائے آخری سوال ہے انقلاب دیکھ رہے ہیں اس ملک میں انقلاب آ چکا ہے عمران خان کی شکل میں انقلاب آ چکا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ حالات کیسے بہتری کی طرف چلتے ہیں کہاں تک پہنچ پائے گا یہ انقلاب یہ مند کی انجام تک جائے گا انشاءاللہ اور کلم سے لگ رہا ہے نہیں میں ویسے بتا رہوں آپ کو یہ حکومت جانے والی ہے ابھی آئی ہی ہے نا نومبر تک آپ اس ملک کے حالات بہتر دیکھیں گے انشاءاللہ نومبر تک جا رہے ہیں انشاءاللہ جا رہے ہیں بہت شکریہ